سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبیعت ناسازی کے باوجود کورٹ لکپت جیل سے ہسپتال منتقل ہونے سے انکار حکومت نے طبیعت خراب ہونے پر نواز شریف کو پی آئی سی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا مریم نواز بالد کی ناساز طبیعت پر افسردہ ٹویٹر پر فری نواز شریف کے سلوگن سے نواز شریف کی تصویر بھی شیئر کر دی میں نے آج بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانے کہا کہ ہر انسان کی کوئی عزت ہوتی ہے میں ایک ہسپتال سے دوسرے میں دھکے لے جانے کو تیار نہیں علاج بھی نہیں کیا جاتا اس وقت ان سے رابطے کی نہ کوئی صورت ہے نہ ہی اجازت آپ دعا کیجئے گا مریم نواز کا ٹویٹر پر پیغام سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت کا معاملہ ترجمان پنجاب حکومت ڈاکٹر شہباز گل کا مریم نواز کے ٹویٹ پر رد عمل کہتے ہیں نواز شریف پنجاب کے جس ہسپتال میں چاہیں علاج خروا جا سکتا ہے مگر نواز شریف کی جانب سے علاج سے مکمل انکار کیا گیا سابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کو کوٹ لکپر جیل منتقل کر دیا گیا عبدالعلیم خان کو طبی موینے کے بعد نیب حکام نے جیل میں منتقل کیا احتساب عدالت میں سماعت کے دوران عبدالعلیم خان کے وکیل نے کیم جیل کے وجہ کوٹ لکپر جیل میں منتقل کرنے کی استدا کی تھی ہندو برابری کے خلاف متنازع بیان پڑ گیا بھاری فیاضل حسن چوہان کی ہو گئی چھٹی وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے صوبائی وزیر اطلاع فیاضل حسن چوہان سے استیفہ لے لیا ترجمان وزیر علیہ پنجاب شہباز گل نے استیفے کی تصدیق کر دی سمسان بخاری کو وزیر اطلاع پنجاب بنانے کا فیصلہ آج گورنہ ہاؤس میں گورنہ پنجاب چوہدری محمد سرفر سے حل پٹھائیں گے وزیر اعظم میں بھی فیاضل حسن چوہان کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی تھی فیاضل حسن چوہان کا متنازع بیان پر متحدہ اپوزیشن کا مطالبہ کام کر گیا پنجاب اسمبلی میں نون لیک اور پیپلز پارٹی نے استیفے کا مطالبہ کیا اور قرارداد بھی جمع کروائی فیاضل حسن چوہان کی اسمبلی آمد پر محاصرے کبھی اعلان کیا پیپلز پارٹی کے حضن مرتضیٰ نے اسمبلی رکنیت ختم کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا خلیل تاہر سندھو نے ایوان سے واک آؤٹ کیا بولے ہمیں اس حرطی سے عزت ملی فیاضل حسن چوہان کی بات سے دلازاری ہوئی ڈپٹی سپیکر بھی فیاضل حسن کے بیان پر ناراض وزیراعظم کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں خاجہ سلمان رفیق کا فیاضل حسن چوہان کے بیان پر عبد عمل اقلیت کو اقلیت نہیں بلکہ پاکستانی کہنا چاہیے رانہ محمد اقبال صوبائی وزیر بشارت راجہ بھی وزرہ کی ایسی بیانبازی سے ناخوش نام لیے بغیر بولے کسی بھی وزیر کو متنازع بیان سے گریز کرنا چاہیے سابق صوبائی وزیر فیاضل حسن چوہان کے الہمراہ آرڈ کانسل میں الویدائی ملاقاتیں میڈیا اور تھیٹر ایڈوائزری کمیٹیوں کے ممبران اور چیئرمن سے ملاقات کی کہتے ہیں آپ سب کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا امید ہے ہم سب مل کر پاکستان کے لیے ایسے ہی کام کرتے رہیں گے اور وزیر اعظم اپنے انا کے گھوڑے سے نیچے اترے کوئی اینارو نہیں مانگ رہا اگر اس وقت یا جہتی کو نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم ہوں گے مودی سرکار نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور پاک پہنچنے جواب دیا مودی حکومت پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہمیں مناسب سفارت کاری کرنی چاہیے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمرزمان کائرہ کی پریس کانفرنس